محترم سامینے کرام اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نہایتی اہم اور حساس ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں وہ ٹوپک ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان وجہ تنازع وہ ہے ڈورن لائن کے تعلق سے بورڈر ایشوز ہو گئے ہیں پاکستان اور افغانستان کا بورڈر جہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے اور یہ افغانستان ہے اور یہاں پر ایک بہت ہی ویسٹن سائیڈ میں لمبا سا بورڈر ہے تو بورڈر دو حصوں میں ہے ایک جو ہے ویسٹن میں جو ساؤتھ میں ہے وہ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک بورڈر ہے اور ایک پاکستان اور افغانستان کے درمیان بورڈر ہے تو ایران اور پاکستان کے بورڈر کا معاملہ تو سولف ہو گیا ہے تقریباً دونوں فریق متفق ہیں لیکن افغانستان اور پاکستان کا بورڈر جو ہے جب سے یہ بورڈر جو ہے دورین لائن یہ بورڈر بنایا گیا ہے تب سے جو ہے وہ ایک فریق تو کم سے کم متفق نہیں ہے وہ ہے افغانستان تو اس بورڈر کو کہتے ہیں دورین لائن کسی لیے؟ کیونکہ ایک جو ہے بریٹش کلونیل ایڈمنسٹریٹر تھا اس کا نام تھا سن ہنڈری موٹی مرڈورینڈ تو سر تو لگانا جو ہے وہ عزت کیلئے لگاتے تھے ہمارے نزدیک تو سمجھے کہ وہ ظالم تھے تو ظالم ہنڈری موٹی مرڈورینڈ اس کے درمیان اور امیر عبد الرحمان جو اس وقت افغانستان کے جو ہے اسی نے پپٹ کے طور پر بیٹھایا تھا تو اس کے درمیان جو ہے یہ بورڈر جو ہے اس کو بنایا گیا تھا تو یہ سمجھے کہ کئی طرح کے بورڈر آپ کو سننے میں ملتے ہوں گے ایک ملتا ہوگا ریڈ کلیف لائن ریڈ کلیف لائن جو بورڈر ہے یہ انٹرنیشنل بورڈر ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ جو پورا یہ چلا ہے تو یہاں تک جہاں پنجاب سے لے کر کے پورا جہاں گجرات تک اس کو بولتے ہیں ریڈ کلیف لائن اور ایک ہے لائن آف کنٹرول یہ آزاد کشمیر کا جو ماملہ ہے پاکستان والے بولتے ہیں آزاد کشمیر اور انڈیا کے لوگ بولتے ہیں اسے اکوپائیڈ کشمیر تو اس میں جو بورڈر ہے تو اس کو بولتے ہیں لائن آف کنٹرول تو یہ انٹرنیشنل ریکنائز نہیں ہے بس یہ دونوں دیش جہاں وقتی سمجھوتا کی ہوئے ہیں اور یہ شیملہ ایگریمنٹ کے بعد جہاں یہ ماملہ ہوا تھا انیسو بہتر میں جب بنگلہ دیش انیسو بہتر میں یہ ہوا اس کے بعد شیملہ معایدہ ہوا تو یہ لائن آف کنٹرول کے بھائی جس کی فوج جہاں تک ہے وہاں تک ابھی مانو بعد میں سول کے جائے گا اسی طرح ایک اور آپ کو پڑھنے کو آدھا ہوگا لائن آف ایکچول کنٹرول تو وہ ہے یہ ہندوستان اور چائنہ کے بیچ میں جو ہے یہ سمجھے کہ اکسائی چائنہ سے لے کر کے لدانک وگرہ ہوتے ہوئے پورا حرونہ چل پردیش ہوتے ہوئے یہ ہمارچل پردیش ہوتے ہو اور انہوں پردیش تک جو معاملہ ہے یہ پورا بورڈر بھی کہلاتا ہے ایکچول کنٹرول یعنی لے سی یہ انہی سب آسٹھ میں تقریبن اس میں بھی سمجھوتا ہوا تھا تو اس لحاظ سے جہاں چار بورڈر میں بتایا لائن آف ایکچول کنٹرول لے سی لائن آف کنٹرول کنٹرول آئیے ریٹ کلیف یہ انٹرنیشنل بورڈر اور یہ جو ہے دورین لائن تو یہ ابھی جو لڑائی کی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جہاں پورس بورڈر لائن ہے بلیڈیر دین ایلو سی میں بھی ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بریٹش انڈیا نے پورے انڈیا پر قبضہ کر لیا اور اس وقت تو ہم جانتے ہیں کہ انیس سو سیتالیس سے پہلے پہلے پورا بھارت میان مار بنگلہ دیش پاکستان یہ پورا جو تھا وہ بریٹش انڈیا کے کم انڈر میں تھا اور اوپر جو تھا وہ زارے روس کے تھا زارست رشیا اب وہ پورا جہاں کزاگستان سنٹرل ایشیا پر پوجا قبضہ رکھتے ہوئے یہاں تک آ جاتا تھا اب یہ افغانستان جہاں یہ بفر زون ہو گیا تھا اب بریٹش انڈیا کو خطرہ تھا کہ زارے روس جہاں افغانستان پر قبضہ کر کے ادھر نہ آ جائے اگرم پانی تک نہ آ جائے اور زارے روس کو خطرہ تھا کہ بریٹش انڈیا بڑھتے بڑھتے کہیں جہاں تک نہ آ جائے تو بریٹش نے تین مرتبہ جہاں کوشش کیا کہ جہاں میں کسی طرح افغانستان کو بھی اپنے قبضے میں لے لوں لیکن وہ انگلو افغان وار جہاں تین ہوئے ہیں تو اس پہ سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے تو اس میں جو ہوا معاملہ کہ جیت تو جاتے تھے لیکن کنٹول رکھ نہیں پاتے تھے تو اس کے بعد بریٹش انڈیا نے یا بریٹش والوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ افغانستان کو ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو بفر زون کے طور پر رکھتے ہیں اور زارے روس کو بھی افغانستان سے اوپر رکھتے ہیں اور ہم بھی افغانستان سے ادھر رہتے ہیں اور یہ میدان خالی رہے گا اور اگر وہ رشیہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو ہم فوراں ایکشن لینا کو شروع کریں گے ورنہ یہ ہے کہ سمجھ میں بات آئے گی کہ وہ بھی دور ہیں ہم بھی دور ہیں تو اس طرح سے جہاں وہ یہ معاملہ ہوا لیکن جب بریٹش انڈیا جہاں جانے لگا تو یہاں پر یہ تھا کہ جہاں ایک تو انڈیا اور پاکستان کا بٹوارہ کر دیا لیکن اس سے بہت پہلے اٹھارہ سا تیرانوے میں جہاں یہ دورینڈ نام کا جہاں ایڈمنسٹیٹر تھا سمجھے کہ سیویل سرونٹ تھا تو اس نے جہاں پر امیر عبد الرحمان جو تھا اس کے ساتھ مل کر کے یہاں پر ایک بورڈر بنایا تو اس کا نام رہا دورینڈ لائن تو یہ اس میں کیا ہوا کہ افغانستان میں جو لوگ پشتون قبیلے کے لوگ تھے تو اس میں بھی تھوڑا سا آگے تک جہاں وہ انڈیا کے سرحد کو بنا دیا اور تقریباً سمجھے کہ پشتون کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا سب سے پہلے جو ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو فورمولا جو اپلائی کیا ہے بریٹش نے وہ یہیں بھی کیا ہے پشتون قوم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ انیس سا پانچ میں جہاں بنگال کو جہاں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور پھر اس کے بعد جہاں انیس سا سیتالیس میں جہاں پنجاب کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور دنیا میں جہاں جیسے ایک مقولہ ہے مشہور ہے اور کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ ہر کامیام مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر فساد کے پیچھے جہاں جو انٹرنیشن فساد ہو یا کنفلکٹ ہو تو اس کے پیچھے جو بریٹش کے ہاتھ ہوگا تو یہاں ابھی بریٹشی کے جہاں وہ بویا ہوا بیج ہے جو ابھی جہاں کانٹے دار درخ کے شکل میں نظر آ رہا ہے تو ابھی جو ہے کوئی بھی افغانستان حکومت آتی ہے تو وہ طاقت سے مجبور ہو کر کہ خاموشت ہو جاتی ہے لیکن وہ دل سے ایکسپنے کر دی ہے اور ایون کے ابھی تالبان آ گئے ہیں اب تالبان کو بہت زیادہ پاکستان میں کوپریٹ بھی کیا ہے پھر بھی جہاں شروع دن سے تالبان بھی کریں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے اور اس پر جہاں الگ سے بات ہوگی اب جو امیراللہ صالح عاشف بنی وغیرہ تھا وہ نہیں مانتا تھا تو یہ لوگ بھی نہیں مان لے اور یہ لوگ اور بھی نہیں مانیں گے کیونکہ تالبان جہاں وہ اکثریت جو مشتمیل ہے وہ پشتون قبیلے کے ہیں اب پشتون قبیلہ جہاں یہ ادھر نیچے سائیڈ میں ہے اور سمجھے کہ سکسٹی پرسنٹ ادھر ہے اور فورٹی پرسنٹ ادھر ہے تو ان کے تو پورے گھرانے ہی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری شادیاں بیاء ہیں آنا جانا ہے کاروبار ہیں لہذا ہم تو کسی بھی حال میں گھر کو ڈیوائیڈ تو نہیں ہونے دیں گے تو یہ معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے دیکھا کہ اب آفانستان میں جہاں ایک نئی حکومت آنے والی ہے تو اس سے پہلے پہلے جہاں فینسنگ کا کام کر دو تو وہ چھبیس سو سبتر کلومیٹر کا معاملہ ہے تقریبا نبے پرسنٹ جہاں ایریا پہ فینسنگ ہو گیا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ کسی طرح جل سے جل یہ مکمل ہو جائے پھر جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو بول دیں گے کہ ہاں جب بن گیا ہے تب رہنے دو اب کوریڈور وغیرہ بنا دو آئیت تالوان کو بھی یہی خدشہ ہے کہ یہ بن جائے گا اگر پورا تو پھر تو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے پوری دنیا کے جہرائے اممہ بھی یہ رہ گئی جب ایک مدہ بن گیا تو بن گیا جب بند آتا تو آپ نے کیوں نہیں اوبجیکشن لیا لہٰذا ابھی ان کو کھانے کے واندے ہیں لیکن وہ بورڈر کا معاملہ دے کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے جہاں اب اس میں کون حق پہ ہے کون رونگ پہ ہے دونوں طرف دلائل ہے پاکستان کہتا ہے کہ ادھر سے دہشتگرد آتے ہیں ٹی ٹی پی آتے ہیں اسمنگلر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کے وجہ سے میرا گھر ڈیوائیڈ ہو جا رہا ہے تو دونوں کی باتوں میں دم ہیں اب دیکھئے اونٹ کسور کروٹ بیٹھتا ہے یہ لوگ کیسے اس معاملات کو سنجاتے ہیں اور جہاں تو میری رائے ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ فینسنگ تو دور کی بات ہے میں تو بورڈر ہی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا ہے تو تیس باتیس اسٹیٹس میں ڈیوائیڈ ہو کر کے پرنسلی اسٹیٹس اسٹیٹ کے بھی اختیارات ہیں سینٹر کے بھی اختیارات ہیں اسی طرح پورے امت مسلمہ کو ایک یونائٹ ہونا چاہیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو سکتا ہے اگر پچاس اسٹیٹ ملا کر کے تو چھپن ممالک ملا کر کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اسلام کیوں نہیں ہو سکتا ہمیں تو اس طرح بڑھنا چاہیے نہ کہ جہے جو بورڈر فینسنگ کے طرف اور مسلمانوں کو جدائے کے طرف تو یہ جہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اقام نہیں ہے اگر لڑائی ہوتی بھی ہے تب بھی برا ہوگا اور دوسرے کو ہسنے کا موقع ملے گا امت مسلمہ کمزور ہوگی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کہ وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جہے جو دعا ہے وہ مجھے لگتی پوری ہوتی نظر نہ آ جائے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایک ساتھ فنانہ کرنا جیسے دوسری قوموں کو کر دیا قومیات قومی سمجھتا اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ایسا نہیں کریں پھر آل اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ میری قوم کو میری امت کو پتھروں اغرہ کے عذاب سے ختم نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کریں گے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اختلاف و اختراع کے اور انتشار سے بچانا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کیے تو لگتا ہے کہ یہ امت جہے اللہ تعالیٰ سے مو موڑ کر کے دنیا پرست ہو گئی ہے تو اس کی سزا جہے لگتا ہے کہ اس شکل میں کہیں نمدار نہ ہو جائے قبل اس کے کہ وہ عذاب آئے توبہ اور استقوار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت میں محبت یگانگت اور جہے اتحاد اتفاق پیدا کریں اور جو بھی تنازہ ہے اس کو غیبی مدد سے ختم کر دیں